السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل توڑا سہاک کے لاسٹ اپیسوٹ کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بولیں دوستو ڈرامس سیریل کے لاسٹ اپیسوٹ کی نئی پرومو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حریم باتیں کر رہی ہوتی ہیں خود سے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ محبت یا پھر شادی ختم ہو جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی لیکن نیاہاں پر تو حریم کی سانسیں نکل رہی ہیں یعنی کہ اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ زامن در بدر بٹک رہا ہے وہ سہر کو ڈون رہا ہے اسے ڈوننا چاہتا ہے اسے پانا چاہتا ہے واپس اور بلاخر سہر اور اس کا سامنا ہو ہی جانا ہے آپ دیکھیں گے ڈراما سیریل کے لاسٹ اپسوڈ میں کہ جب سہر ایک مزار پر رکھتی ہیں دعا کے لیے تو وہی پر بلکل اسی مزار میں اسی جگہ پر اس کا سامنا زامن سے ہونے والا ہے زامن اور اس کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے تو زامن اس سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سہر تم چہرہ تو چھپا سکتی ہو لیکن اپنی خوشبو نہیں چھپا سکتی اور تمہاری خوشبو ہی مجھے تم تک لے کر آئی ہیں جب ساری دنیا ہمیں الگ کرنا چاہتی تھی تب تم مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی مجھ سے جدان نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن اب جب ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہتی ہیں تب تم مجھ سے الگ ہو رہی ہو سہر یہ کیا ہے آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو میں تم سے بے انتہاں محبت کرتا ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر تم میرے بغیر کیسے رہ سکتی ہو تم تو مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہو دوستو آپ دیکھیں گے کہ وہ سہر کا نکاب ہٹا دیتا ہے سہر بہت ہی آج اس نظروں سے انہیں دیکھتی ہیں تو زامن بھی زبط کے سارے بندن توڑ دیتا ہے وہ روتا ہے اور سہر سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ڈراما سیریل کے اینڈ میں حریم اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹے گی کیا سہر اور زامن مل جائیں گے کیا ان لوگوں کو حریم کی موت کا افسوس نہیں ہوگا کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ